اسلام علیکم فرینڈز تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی ہانڈا سی ڈی سیونٹی دوزار تئیس موڈل جو کہ نئے سٹیکر کے ساتھ پاکستان میں لانچ ہو چکی ہے جس کا پریویو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں دکھنے میں یہ بالکل پہلے جیسے سٹیکر جیسے ہی ہے کوئی اتنا خاص فرق مجھے تو اس میں نظر نہیں آیا کہ جو بہت سارا اس میں ڈیفرنس ہو سٹیکر میں کہ یہ بڑا ہٹکے ہیں پہلے سے کلر بھی سیم ہے اور سٹیکر کی جو لائننگ جو ڈیزائنگ ہے وہ بھی سیم ہے صرف جو ایڈز تھے وہ اس کے تھوڑے کرو وہ راؤنڈ شیف میں تھے اور اس کے جو ہیں یہ ایڈز جو ہیں وہ تھوڑے کلیر کر دیئے گئے ہیں بس اس کے علاوہ اور ہمیں کوئی چیز اس میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور یہ ابھی پچھلے سال انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی کی کچھ انجن میں کچھ بیک لائٹ کی بریکٹ میں اور کچھ چھوٹی موٹی اور مختلف جیسے اس کا جو سلنڈر تھا وہ چین کیا تو یہ ابھی مطلب کہ کچھ انہوں نے تبدیلی کی ادروائز یہ اوورال ہونڈا والے کافی عرصے سے سیم پیٹرن میں بنا کے بائیک سیل کر رہے ہیں اور جبکہ اس کے ساتھ انہوں نے الگ موڈلز دے دیئے ڈریم کی صورت میں دے دیئے یا پرائیڈر کی صورت میں دے دیئے لیکن جو سی ڈی سیونٹی سیمپل ہے اس کی سی ڈی آئی جو ہے وہ انہوں نے ایک ہی شیو میں رکھی اس کا ٹینکی کا سٹائل ٹاپوں کا سٹائل وہ بلکل سیم ہی رہا تو یہ دکھنے میں ابھی مطلب کہ اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں رہا کھل لگ رہا پرانی بائیک میں اور نئے والیسٹکر میں تو ابھی دیکھتے ہیں مارکیٹ میں آئے گی تو کیا ریزلٹ یہ دیتی ہے چلتی ہے نہیں چلتی بیسیکلی چلتی تو ہے لوگ بڑی بے سبری سے انتظار کرتے ہیں اس چیز کا کہ نیا سٹیکر آئے اور ہم نئی سی ڈی سیونٹی لے اور سب سے پہلے ہم لیں اور شاید میرے خیال میں کمپنی بھی اسی چیز کا ہی فائدہ اٹھاتی ہے کہ لوگ ہماری بائیک کا انتظار کر رہے ہیں تو چلیں لگ جاتا ہے پتہ ابھی کہ یہ مارکٹ ویلیو کیا دیتی ہے اس کے فیچرز کیا آتے ہیں کوئی نیا فیچرز آتا ہے نہیں آتا اس کا لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا ہماری اگلی ویڈیو کا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کا کمپلیٹ ریویو بھی دیں گے اور آپ کو اس کے مزید فیچرز وہ بھی دکھائیں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ